سواغت خوش آمدید and welcome to سوہانہ سفر ویدنو کپور صرف 92.7 دھنیوار دھنیوار مہربان دوستوں آج شروع کرتے ہیں فلمی دنیا کے سوہانے دور کی قصے کہانیوں افسانوں ترانوں کی اس محفل کو آج جو قصے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ان کی ایک جلک آج آپ کو سناوں گا کہ جس مدھبالا کے لاکھوں دیوانے تھے اس مدھبالا نے جب ایک آدمی کو شادی کا آفر دیا ہے مدھبالا the great gorgeous مدھبالا نے جب پرپوز کیا تو اس پرپوزل کو اس شخص نے ٹھکرا دیا کون تھا یہ بتاؤں گا یہ قصہ آج کی محفل میں اور آج کی محفل میں وہ قصہ جہاں ایک فلم میں great ریکھا کو kissing scene کرنا تھا وہ بہت گھبرا گئیں ظاہر ہے یہ بہت earlier days کی بات ہوگی اور ان کی اسی گھبراہٹ کی وجہ سے اس kissing scene کے اتنے retake ہو گئے اتنے retake ہو گئے کہ finally ریکھا جی تھک کے بے ہوش ہو گئی یہ آج اب کہانی بھی سننے کو بلے گی آج ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ کشور کمار کو کس ایکٹر کے اپنی آواز میں یادگار گیت نہیں گانے کا افسوس رہا ملال رہا جبکہ وہ ایکٹر نہ صرف ان کا دوست تھا بلکہ بعد میں وہ ان کا رشتدار بھی بنا کون تھا یہ سٹار بتاؤں گا آج اور بتاؤں گا کہ کیسے بنا فلم انوکھی رات کا سوپر ہٹ گیت اہرے تال ملے ندی کی جل میں ندی ملے ساغر میں ایسے ہی کچھ اور افسانے بیان کروں گا آج کی محفل میں جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اور سنتے رہی ہے 92.7 بگ ایف ایم پر سوہانہ سفر ویدنو کپور آج میں آپ کو ان سے جڑی ایک نئی اور دلچسپ بات بتاؤں گا بےمثال حسن کی ملکہ مدھبالہ سے شادی کا پرستاؤں ملنے پر شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کے من میں اس پروپوزل کو ریفیوز کرنے کا جذبہ آئے فیلنگ آئے لیکن فلم انڈسٹری میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے مدھبالہ کے ویوہ پرستاؤں کو کافی سوچ وچار کرنے کے بعد ٹھکرانے کا فیصلہ دکھایا وہ شخص تھے سنگیتکار ایس مہندر ایس مہندر کے بارے میں بتا دوں کہ انہوں نے 1940 سے 1960 میں کچھ چنیدہ فلموں میں بہترین سنگیت دیا اور کریئر کے شکھر پر پہنچنے کے بعد وہ امریکہ میں جا کر بس گئے آپ کو یاد ہوگا شیری فرہات کا وہ گیت مدھبالہ پر فلم آیا ہوا جس کے بول تھے گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ حافظ خدا تمہارا بہت پاپلر تھا اس فلم کا سنگیت ایس مہندر نے دیا تھا اور اس فلم کی ہیروین تھی مدھبالہ مدھبالہ خوبصورت قدعور نوجوان ایس مہندر سے چند ملاقاتوں میں بہت متاثر ہو گئے بہت پرباوت ہو گئے اور پرباوت ہونے کے ساتھ دھیرے دھیرے انہیں دل دے بیٹھیں اور ایک دن مدھبالہ نے مہندر کے سامنے شادی کا پرستاو رکھ ڈالا بڑے گھٹ چاہیے اگر لڑکی شادی کا پرستاو رکھ دے تو جبکہ مدھبالہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ایس مہندر آلڑی میریڈ ہیں بچے بھی ہیں ان کے مدھبالہ نے یہاں تک پیشکش رکھ دی کہ وہ ان کی پتنی کی گزارے کے لیے اور بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے ہر منت آرثک سہائتہ بھی کرنے کو تیار ہیں ایس مہندر مدھبالہ سے ملے ویواہ کے اس پرستاو کو ایک دم تو ریجیکٹ نہیں کر پائے کئی دنوں تک سوچتے رہے اور کافی عرصے کے سوچ وچار کے بعد آخر کار انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ لے ڈالا یعنی کی انہوں نے مدھبالہ کو نہ کہہ دی توڑ دیا مدھبالہ کا دل مدھبالہ جیسی خوبصورت عورت جس کے لاکھوں کروڑوں دیوانے ہوں اس کا دل ایک بار نہیں کروڑوں بار ٹوٹایا وہ جیون بھر پیار کے معاملے میں انلکی رہی پیار کے بدلے ملا درد 92.7 بیگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر اور انو کبور